موسیقی پس سب سے پہلے اس وقت کی بڑی خبر پر نظر گالتے ہیں موسیقی روس نے یکرین کے خلاف حملہ شروع کر دیا ہے روس کے راشپتی بلادی میر پوتین کے پوروی یکرین پر حملے کے آدیش کے بعد یکرین کے کئی شہروں سے ویس پھوٹ کی خبریں سامنے آ رہی ہیں روائٹرز کے مطابق یکرین کی سینہ نے بتایا ہے کہ لہانک شیطر میں پانچ روسی ویمانوں اور ایک روسی ہیلیکاپٹر کو مار گیا گیا ہے اس سے پہلے اپنے آدیش میں پوتین نے کہا کہ یکرین کے سینک ہتھیار ڈالیں اور گھر جائیں اس سے یکرین سنکٹ اور گہرا گیا ہے روس کے راشپتی بلادی میر پوتین نے جنباک شیطر میں روسی راشپتی پوتین نے کہا ہے کہ یکرین میں ویشیش ملٹری آپریشن کی ہماری یوجناوں میں یکرین کے کشیطر پر قبضہ کرنا شامل نہیں ہے ساتھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو کوئی پھی روس کے ساتھ حسطک شیپ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے پتا ہونا چاہیے کہ روس کی پرتکریہ تک کال ہو ساتھی پوتین نے حسطک شیپ کرنے والوں کو ایسے ہی پرنیام بھگتنے کی دھمکی دی جسے کی اتحاس میں پہلے کبھی انفعب نہیں کیا گیا ہے امریکی راشپتی جو بائیڈن نے ایک بیان جاریگر جنگ کے لیے روس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے کہا ہے کہ اس یود سے ہونے والی موتوں اور وندھانس کے لیے کیول اور کیول روس ذمہ دار ہو یکرین کے گرہ منٹرالے نے پشتی کی ہے کہ روسی سینہ کے حملے میں ایک ناغرک کی موت ہوئی ہے جبکہ یہ خائل ہوا ہے یہ گھٹنا راجسانی کیب کے برووری علاقے میں ہوئی ہے یکرین پر روس نے حملہ کیا ہے اور یکرین کے راشپتی وولودمیر زیلنسکی نے اس ریپورٹ کی پشتی کی ہے کہ اس کے دیش پر مسائل سے حملہ ہوا ہے انہوں نے کہا کہ روس نے یکرین کے انفرسٹرکچر اور بارڈر گارڈز پر بھی مسائل حملہ کیا ہے اور یکرین کی یکرین کی سینہ نے ایک بیان جاری کر بتایا ہے کہ روس کی سینہ نے دیش کے پوروی حصے میں اس کے ٹھکانوں پر بمباری کی ہے بیان کے انصار روس نے راجتھانی کیو کے نزدیک بوری سپل ہوای اڈجے اور انیا ہوای اڈجو پر مسائل سے حملہ بولا ہے سینہ کی بیان میں بتایا گیا ہے کہ یکرین کی وائیو سینہ روس کی حوائی عملوں کا سامنا کر رہی ہے سینہ نے اس سے انکار کیا ہے کہ روسی پیرا ٹروپس دیش کے دکشن مندرگا شہر اوڑیسا میں اترے ہیں کئی ریپورٹس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بیلا روس کے سینہ روس کے حملے میں شامل ہو گیا ہے ان ریپورٹس میں یکرین کے ادھکاریوں کا حوالہ دیا گیا ہے وہیں یکرین کی سنسد نے دیش میں مارشل لاؤ لگانے کو انمتی دے دی ہے اس سے پہلے روس کے سینہ حملے شروع کرنے پر یکرین کے راشپتی بولو دی میر زیلنس کی نے دیش میں مارشل لاؤ کی گھوشنا کی اور ناغنکو سے نہیں خبرانی کی اپیل بھی کی سنگتراشت مہا سچیب انٹونیو گٹریز نے روس سے اپیل کی ہے کہ وہ یکرین سے اپنی سینہ واپس بلالے روس کے راشپتی سے اپنی اپیل میں سنگتراشت مہا سچیب نے کہا کہ روس کا قدم یون چارٹر کا چارٹر کا اولنگن ہے اور ناغنکو کے مہا سچیب جنس سٹولن ورگ نے یکرین پر کیا کہا ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے لیکن یہاں اور یکرین چھوٹے سے بریک کے لئے بھارت کی پولیو سے جیت کی کہانی بڑے بڑے شبدوں میں لکھی جائے گی پر اس جیتی ہوئی لڑائی کو قائم رکھنے کی لئے ہمیں اپنے پریاسوں کو جاری رکھنا ہوگا جب تک دنیا سے پولیو کا خطرہ پھونڈ روپ سے پھل نہ جائے خطرہ ہے برقرار اور اسی لئے پولیو کی خوراک پھلانا ہے ہر بار دو بوند ہر بار پولیو پر جیت رہے پرقرار سج بتائیں آپ کو ہم کو مہاماری کا ڈر تو تھا ہی ساتھ ڈر تھا بچوں کو کھلائیں گے کا ایک تھلی راشن موڈی جی سے آیا اور ایک تھلی یوگی جی وہ بھی بلکل مخ ارے جو ٹوٹی چوراتے ہیں وہ روٹی کیا کھلائیں گے سوچ ایماندان کام اثر دار یو پی پھر مانگے بھاچ با سرکار ہوں گے بچے سست پھلے بھولے گا بچپن انہیں بلاو مگلی گھٹی پانچ سو بچپن آہ آہ مکہ 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 پرک کے بعد میجرے پرائیم میں آپ کا سواگت ہے اور روس نے یوکرین پر حملہ بولا ہے ناٹو کے بہن سچے بوجینز اسٹولٹن برگ نے یوکرین پر روس کے غیر ذمہ دارانہ حملے کی کڑی نمتہ کی ہے انہوں نے ٹویچ کر کہا کہ اس حملے سے انگینت لوگوں اور بے گنہ ناغنکوں کی جان جوکھر میں پڑ گئی ہے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ روس کی کاروائی انتراشی قانونوں کا گھور اُللنگھن اور یورو ایٹلانٹک سرک شاکھے لیے گم بھی خطرہ ہے اس کے علاوہ سٹولٹن برگ نے نیٹو کے سہیوگی روس کی اس نئی کاروائی کا جواب بینے کے لیے بٹھک کریں اور سینکتراش میں بھارت کے ستھائی پرتنی دھی ٹی ایس تیر مورتی نے کہا ہے کہ بھارت تتکال تناب کرنے کی مانگ کم کرنے کی مانگ کر رہا ہے ساتھی بھارت نے کہا ہے کہ سبھی پکشوں کی سرک شاکھا بھی دھیان رکھا جانا چاہیے موسیقی سینکتراش میں امریکی کی دوتھ لینڈا تھومرس گینفیل نے روس سے اپنی سینہ کو واپس بلانے کا آگرہ کیا ہے موسیقی موسیقی تحرمت برفہ رسول برای دول جوہ شبازت اگری تاست برای رنزی کو صدقہ برای دلالان اگرامان اگرانی آج برای رنزی رسول کو دول کرنے تاستیم برای دلائم بتاستیم تک رسول کے دلان کرنم پسانی اکرانی امید رشہ who vold is is bypassing its entirely رشہ is bypassing it entirely and taking matters into its own hands and that undermines the institution it undermines everyone who participates in it مہن سیفت راش میں بریٹین کی دودھ باربرا وود وارڈ نے کہا ہے کہ بریٹین یکرین کی سم پرنبوتہ کے ساتھ کوئی سمجھوٹا نہیں کرے گا موسیقی 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 وعدہ کیا ہے پون پر وادچین کے بعد جاری بیان میں بائیڈن نے کہا کہ یکرین کے راشپتی زیلنسکی نے آج رات مجھ سے بات کی ہے اس بادشت کے دوران بائیڈن نے روسی سہنی بلوں کے اکساوے والے اور انیائے پون ہملے کی نمدہ بھی کی روس یکرین تناب کے بیچ روس نے ایک سیول ایوییشن نوٹس بھی جاری کیا ہے جس میں چیتابنی دی گئی ہے کہ روس اپنی سیما سے لگے پوروی یکرین کے سبی ہوایکشیتروں کو بند کر رہا ہے دہ اوپن سورس انٹیلیجنس مانیٹر کا کہنا ہے کہ روس کی اور سے اس نوٹس ٹو ایرمین کو لے کر ابھی تک کسی سمی سیما یا سماپتی کا سمیہ کا اولیکھ نہیں کیا گیا ہے مانیٹرنگ گروپ کا کہنا ہے کہ ایرلائنس کو یکرین کے سنگھرش والے علاقے کے اوپر سے اڑان بھرنا بند کر دینا چاہیے کیونکہ موجودہ حالات میں اس بات کی آشن کا بڑھ گئی ہے کہ انہیں غلطی سے مار گرایا جا یا پھر ایر ٹریفک کنٹرول پر سائبر اٹیک ہو جائے اس بیچ یکرین جانے والی ایر انڈیا کی وشیش اڑان کو بھی بیچ راستے سے ہی لوٹنا پڑا ہے اور روس کے حملے کا سامنا کر رہے پوروی یوروپی دیش یکرین نے اپنے ہوایکشیتروں کو بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے اس بیچ بھاٹیوں کو وہاں سے واپس لانے کے لیے کیو گیا ایر انڈیا کے ایک ویمان کو بیچ میں ہی واپس لوٹنا پڑا ہے ادھیکاریوں کے انسار جیسے ہی یکرینی ادھیکاریوں نے ناغریک ویمان سنچالن کے لیے دیش کے ہوایکشیتر کو بند کیا ایر انڈیا اور کے اندر سرکار نے اس پر وچار کرنا شروع کر دیا تھا جس کے بعد ہی یہ نرنے لیا گیا ہے اور اس بیچ آج سبح سے کیو سے یکرین انٹرنیشنل اے آئر لائنز کا ایک وشیش ویمان ایک سو بیاسی بھارتی ناغریکوں کو لے کر ڈلی کے اندرہ گاندھی انتراشتی ہوای ایڈے پر پہنچا ہے اس ویمان میں ادھیک تر چھاتر تھے غورت اللہ تھے کہ ہفتوں تک چلے تناف کے بعد روس نے آج یکرین کے خلاف سینے ابھیان کی گھوشنا کی ہے اس کے بعد یکرینی ادھیکاریوں نے ایرمن کو نوٹس جاری کیا ہے جس میں کہا گیا تھا یکرین کے بھیتر ناغریک ویمانوں کی اڑھانے ناغریک اڈین کے لیے سمبھاویت خطرے کے کارن پرتبندھت کر دی گئے اور یکرین اس تحت بھارتی دوتا باس نے وہاں رہ رہے بھارتی ناغریکوں کے لیے ایک ایڈوائز بھی جاری کی اس بکھا گیا ہے کہ یکرین میں حالات انشچتہ سے بھرے ہوئے ہیں بھارتیوں جہاں بھی ہیں وہ اپنے نواز ستھانوں کے بھیتر ہی رہیں کیو کی اور یادرہ کر رہے لوگوں کو سلحہ دی گئی ہے کہ وہ اپنے شہروں کی طرف واپس لڑ جائے اور یکرین کی موجودہ اس تحتی کے مدے نظر ویدیش منترالے نے سوچنا اور ساہیتہ کے لیے کنٹرول روم کی ستھاپنا کی ہے اور یہاں پر اکرین چھوٹے سے بھریک گئے بھاجپا کا سنکلپ ہے کالج جانے والی میدھاوی چھاتراؤں کو مفت سکوٹی پھر سے کمل کا بٹن دبائیں بھاجپا کو جتائیں ہر دن ہر پل بنتی خبریں بدلتی دنیا ہم لے کر آتی ہیں آپ کے لیے بڑی خبریں سمپونڈ کبرش تاکہ آپ رہیں خبروں کے بیچ ہمارے ساتھ میڈر پرائم ہندی ٹوموار سے شکرواد دو پہر ایک بجے صرف ڈیڈی نیوز پر بریک کے بعد میڈر پرائم میں آپ کا سواگت ہے اور روس نے یکرین پر حملہ بولا ہے اگر روس اور یکرین کے بیچ ویواد کی بات کریں تو یہ ویواد دش کو پرانا ہے لیکن حال فلحال میں جو یہ ویواد نئے سرے سے اوبجا ہے وہ اوبجا ہے پچھلے سال سے اور کب کب کیا ہوا وہی بتانے کی ہم آپ کو کوشش کریں گے اس ٹائل بین کے ذریعے بات کریں جنوری دوہزار اکیس کی تو یکرین کے راشپتی زیلنسکی نے یویس راشپتی سے یکرین کو نیٹو میں شامل کرنے کی انمتی مانگی یکرین لمبے سمیسٹے نیٹو میں شامل ہونے کی بات کر رہا ہے اور اسی لئے انہوں نے یویس کے راشپتی سے اس کی انمتی مانگی تھی روس کی سین آئے مائی دوہزار اکیس میں یکرین بورڈر پر اکھٹا ہوتی ہیں جسے وہ سین نے ابھیاس یا یودہ ابھیاس کا نام دیتے ہیں اور نیٹو میں شامل ہونے کی انمتی مانگنے کے بات ہی یہ تمام قوائد روس کی اور سے شروع ہوئی تھی یکرین نے پہلی بار اکٹوبر دوہزار اکیس میں پوروی یکرین میں ٹی بی ٹو ڈرون کی تیناتی کی روس نے اس پر ناراض کی جتائی اور یہ ڈرون جو ہے وہ ترکی دوارہ نرمت تھا ترکی دوارہ یکرین کو دیا گیا تھا اس کی بات آتے ہیں نومبر دوہزار اکیس پر نومبر دوہزار اکیس میں روس نے یکرین کے نکٹ سیناؤں کو اکٹھا کرنا شروع کیا ایک طریقے سے ایک سین نے جماع بڑا نومبر دوہزار اکیس سے یکرین اور روس کی سیناؤں کے ارد گرد ہونا شروع ہوا ساتھ دسمبر دوہزار اکیس امریکہ نے کہا اگر روس یکرین پر آکرمنٹ کرتا ہے تو پششیمی دیش روس پر آرثک پرتیبند لگا سکتے ہیں امریکہ لگاتار اس پوری ویواد میں یکرین کے ساتھ بنا ہوا تھا اور کسی بھی طرح سے روس کے ورچس وارت کے خلاف تھا جنوری دوہزار دس میں امریکہ اور روس کے کوٹ نیتگ مت بھید فل جانے میں وفل رہتے ہیں اسی معاملے پر ان کے بیچ چلچہ ہوتی ہے لیکن کوئی نتیجہ سامنے نہیں آتا ہے اور دونوں کے بیچ یہ کوٹ نیتگ وارتہ جو ہے وہ پوری طرح سے وفل ساویت ہوتی ہے جنوری دو چوبیس دوہزار بائیس ناٹو نے پوروی یوروپ میں سیناؤں کو تیار رہنے کے لیے کہا اس بیچ ناٹو بھی اپنی طرف سے پوری تیاری کر رہا تھا شانتے کی اپیل ویواد کو سلجھانے کی اپیل حالانکہ ہر منچ سے کی جا رہی تھی روس کو شانت رہنے کی اپیل کی جا رہی تھی لیکن اس بیچ یہاں پر ناٹو نے بھی اپنی سیناؤں دیار رکھنے کو کہا جنوری اٹھائیس کی بات کریں دوہزار بائیس تو روسی راشپتی نے کہا کہ روس کی سرکشہ سمبندی چنتاؤں کا سمادھان نہیں ہوا ہے روسی راشپتی نے اس سے پہلے اپنی چنتاؤں کو ظاہر کیا تھا تمام منچوں پر امریکہ کے سامنے بھی اور تمام شانتی منچوں پر اس کے بعد اگر بات کریں اکٹوبر دوہزار اکس کی تو اس سے پہلے روس یکرین کسی ماں کے پاس سینی کو کو پرشکشن ابھیاز کے لیے کہتا ہے یہ اکٹوبر دوہزار اکس کی بات ہے جہاں سے یہ سارا معاملہ شروع ہوا تھا اور یکرین نے آپتی جتانہ شروع کیا تھا جب سینی ابھیاز روس نے وہاں پر شروع کیا تھا نومبر دوہزار اکس یکرین نے روس کو ناراض کرتے ہو پوروی یکرین میں پہلی بات ٹی بی ٹو ڈرون کا اپیو کیا تھا اور اسی سے روس کی ناراض کی بڑھی تھی اسے کسی بھی اور ویدیشی شکتی کے حسکشیپ کرنے پر آپتی تھی اور اسی لیے اس نے لگاتار وہاں پر یکرین کی سیما اوپر سینہ کا جماعبلا کرنا شروع کیا تھا اور اس کے بعد لگاتار یہ بیواد بڑھتا گیا اور چوبیس پروری کو روس نے یکرین پر حملہ بولا ہے اور پوروی یکرین کے کئی اس تھلوں کو پوری طرح سے برباد کیا گیا ہے اگر ایر سپیس کی بات کریں ویمار اس تھلوں کی بات کریں تو وہاں پر روس کی سینہ انہیں بھاری تباہی مچا دی ہے اور روس کی تھل سینہ یکرین میں داخل ہو گئی ہے سماچار ایجنسیوں کے انسار یکرین کے اتری لاکھوں سے روس کی تھل سینہ کے دستے یکرین میں داخل ہوتے دیکھے گئے ہیں اس دوران ان کا یکرین کے سیما سرکشابلوں سے سامنا بھی ہوا اس ٹکراب میں کئی یکرینی سینیکوں کی بھائل ہونے کی سوچنا ہے یکرینی سرکشابلوں کے مطابق وہ روسی سرکشابلوں کو روکنے کے لیے سب ہی پربند کر رہی ہیں اور اس وشائے پر اور زیادہ چرچہ کے لیے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں خاص مہمان اشوک سبجنہار پورو راجدود اشوک جی سواغت ہے آپ کل کاریوکرم میں خروس یکرین یہ ویواد جس کی اب دنیا پر دنیا کی نظر ہے اس ویواد پر کس اور آپ اس کو جاتا دیکھ رہے ہیں یہ ایک نئے یودھ کی کیا آشنکہ ہے یا اس کی نیب پڑ گئی ہے جی بلکل میرے ویچار سے دیکھیں آشنکہ نہیں ہے یہ یودھ تو ہو رہا ہے یہ تو پچھلے کئی مہینوں سے اس کی تیاری ہو رہی تھی اور امریکہ نیٹو پشچم کے بہت سارے دیش یہ کہہ رہے تھے جو ابھی یودھ ہونے والا ہے ٹھیک ہے انہوں نے بتایا پہلے سولہ فروری کو یا اس کے آس پاس پرنتو بہت سمیہ سے چاہے راشپتی جو بائیڈن ہو یا سیکریٹری ایل سٹیک آنٹینی بلنکن ہو یا بریٹن کے پردھان منتری جو بوریس جانسن ہو سب نے کہا جو روس انویڈ حملہ کرنے والا ہے یودھ کو شروعات کرنے والا ہے پرنتو راشپتی پوتن اور ان کے جو اور سہکرمی ہیں سرگی لاورو ہوئے جو ان کے ویدیش منتری ہیں وہ ہمیشہ کہتے رہے جو ہم یودھ نہیں کریں گے ہم بالکل یودھ کے وردھ ہیں پرنتو پھر ہم نے دیکھ لیا ہے جو کیسے دو دن پہلے انہوں نے جو وہاں پر لگانسک اور دینیتس کی ان کو مانیتہ دے دی ہے ایز انڈیپنڈنڈ کانٹریز سوادھین دیشوں کے جو کی بلکل ہی انٹرنیشنل لاؤ کے وردھ ہے اور آج صبح سے انہوں نے وہاں پر یودھ شروع کر دیا ہے تو یہ میرے ویچار سے بہت ہی چنتا کا وشہ ہے اس سے جو وشواسنیتہ تھی روس کی وہ میرے خیال سے بہت خراب ہوئی ہے اس کی ساری تریڈیبیلیٹی جو وہ کہتا رہا ہے تو اس کے اوپر کوئی اب وشواس نہیں کرے گا اور جو پشم دیش کہتے رہے ہیں جو یہ یودھ کرنے والا ہے میرے ویچار سے ان کی کریڈیبیلیٹی کافی اس سے اور بڑی ہے آگے ہوئی ہے بلکل اور کیا اس وشواسنیتہ کا روس کے راشپتی پر کوئی اثر پڑھنے والا ہے یا پوری طرح سے وہ ورچس واد کی لڑائی کی طرف رکھ کر گئے ہیں یہ تو سامنے آئی ہی رہا ہے اجوک جی اگر اس پوری قواعد میں ہم بھارت کا اسطحان دیکھیں بھارت کی رنیتی دیکھیں تو پیدھال اس کی پرات مکتہ اپنے ناغلیقوں کی سلکشہ تو ہے ہی لیکن اسے بھوشت کے لیے بھی تیاری کرنی ہوگی آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور آپ نے بہت اچھا یہ پرشن کیا جو کیا روس کے روشت کے راشپتی کے لیے کیا یہ کیول ان کا جو ورچسو ہے ان کا جو آدھپتی ہے ان کا جو کنٹرول ہے وہ سب سے مہتپون ہے یا اپنی وشوثنیتہ پر بھی ابھی تو مجھے یہی لگتا ہے جو وہ جیسے راشپتی پوتنگ کہہ رہے ہیں اور اس میں کچھ سچائی بھی ہے ایسا نہیں ہے جو بلکل ہی بے مائنے باتیں ہیں انہوں نے کہا ہے مجھے سیکیورٹی گارنٹیز چاہیے اگر نیٹو بلکل میری ہی سیما تک آ جاتا ہے تو میری لیے بہت مشکل ہوگا تو یہ سب چیزیں ہیں باتچیت سے ان کو سلجھانا چاہیے یونائٹڈ نیشنز یا اور ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز کس کے لیے بنے ہیں انہی چیزوں کے لیے بنے ہیں جو آپ باتچیت کر کے اپنے جو مسئلے ہیں ان کو سلجھائیے پرنتو انہوں نے کہا میرے پاس بل ہے میرے پاس ٹینکس ہیں ائر فورس ہے اور اس کا میں استعمال کر کے یوکرین میں جو سرکار ہے اس کو میں ختم کر دوں گا اس سے کتنی جانوں کی حانی ہو رہی ہے کتنے مال کی حانی ہو رہی ہے سبھی یہ دیش پورا تباہ ہو رہا ہے یوکرین اور پھر بھی دنیا کچھ نہیں کر پا رہی ہے اپنے سامنے اس کو ہوتا دیکھ رہی ہے آپ کا جو دوسرا پرشن ہے جو بھارت کو اس میں کیا ہمارے جو ناغرک ہیں ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں وہاں پر تو ان کی سرکشہ تو ہمارے لئے بہت ہی مہتوکوم بن جاتی ہے اور بھارت کا جو شروع سے سٹینڈ رہا ہے میرے ویچار سے بہت ہی صدھا نپاک طلا بیلنس سٹینڈ رہا ہے اور ہم نے یہی کہا ہے جو لڑائی سے یدھ سے کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہونے والا ہے اگر ہم کو مسئلہ حل کرنا ہے تو وہ باتچیت سے ڈپلومسی سے کوپنیتی سے ہم کو اس کو سلجھانا چاہیے ڈائیلوگ سے اس سے باتچیت کر کے اور ابھی بھی جب یہ یہاں پر حملہ بھی ہو گیا ہے تو حملے سے کچھ سلجنے والا نہیں ہے حالانکہ پوتن نے کہا ہے جو روس کا یہ مقصد نہیں ہے جو وہاں پر جا کر وہ پورے یکرین کے اوپر اپنا قبضہ کر لے تو مطلب تو یہی سمجھ آتا ہے جو وہاں پر جو سرکار ہے اس کو وہ بدلنا چاہتا ہے جیسے پوتن ہمیشہ خود پشم کے دیشوں کے بارے میں کہتا رہا ہے جو وہ ریجیم چینج کر رہے ہیں کلر ریولیوشنز کر رہے ہیں تو پوتن اور کیا کر رہا ہے وہ بھی وہی کر رہا ہے وہاں پر جا کر وہ حملہ کر رہا ہے وہاں کی ریجیم چینج کرنا چاہتا ہے وہاں جو سرکار ہے جو راشپتی ہیں ولدمی زیلنس کی وہ پشم کی طرف ان کا رکھ ہے تو وہ چاہتے ہیں جس کا روس کی طرف جھکا ہو ویسی وہاں پر سرکار آنی چاہیے تو اب وہ دیکھنا ہوگا جو کیسے اس کی بات بنتی ہے بھارت کو دیکھئے دونوں دیشوں کے ساتھ روس کے ساتھ بھی بہت اچھے پرانے دلش سمبند ہیں اور ہمارے جو سہیوگ ہے بہت شیطروں میں بہت اچھا سہیوگ ہے بہت گہرا سہیوگ ہے اور امریکہ کے ساتھ بھی پچھلے قریب 20-22 سالوں سے ہمارے سمبند اور آگے بڑھتے جا رہے ہیں ہمارا بھر شیطر میں وہ ایک کامپریہنسیو گلوبل سٹریجک پارٹنر بن کر اُبھرا ہے تو ہمیں دونوں دیشوں کے ساتھ سمبند اچھے رکھنے ہیں ہمارے جو اور لوگ ہیں جو باہر نکلنا چاہتے ہیں ان کو کیسے جلدی سے جلدی نکالا جائے آج جیسے آپ کے سبھی دیکھنے والے سننے والوں کو معلوم ہے ائر انڈیا کا ویمان یہاں سے جا رہا تھا اور اس کو واپس لوٹنا پڑا وہاں سے بیچ راستے سے ہی کیونکہ یوکرین کی ائر سپیس بند ہو گئی ہے اور روس نے بھی کہا ہے یوکرین نے بھی کہا ہے جو وہاں پر ہوائی جاز نہیں آئے نہیں تو ایکسیڈنٹلی کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی اس میں لڑائی کی چپیٹ میں آ سکتے ہیں تو ہمارے جو ویدیش منترالے نے کہا ہے جو یہ پشن کی طرف اگر ہمارے سٹوڈنٹس اور اور جو بھارتیے ناغرک ہیں جو باہر نکلنا چاہتے ہیں وہ اگر پشن کی طرف آ جائیں تو وہاں سے کوئی ان کو نکالنے کا پولنٹ کے دوارا یا اور کسی اور دیش کے دوارا وہاں سے ان کو نکالے جانے کا پریاس کیا جا سکتا ہے بلکل ابھی تو جب تک حالات ایسے ہیں تو تب ان کو جہاں پر ہیں وہیں پر رکھ کر ٹکر رہنا چاہیے جی اشوک جی امریکہ یکرین کے ساتھ شروع سے کھڑا ہوا ہے تمام وشتو کی شانتی جو سنسطھائیں ہیں سنیوکت راشتھ وہ یکرین کا سمرتھن کر رہا ہے اور تمام سنسطھاؤں کی طرف سے روس کی اوپر پرتیبند بھی لگائے گئے لیکن کیا کیول پرتیبندوں سے روس ڈرنے والا ہے یا امریکہ کی اگر اس پورے معاملے میں بھومی کا دیکھیں وہ شابدک طور پر تو یکرین کا سمرتھن کر رہا ہے لیکن کیا اب اس کی بھومی کا اس سے ایک قدم اور آگے بڑھ کر ہو سکتی ہے یا ہونی چاہیے دیکھیں دو آپ نے بہت مہتپل پورن پرشن کیے ہیں ایک تو جو یکرین کے اوپر جو سبھی امریکہ ہے اور اور جو دیش ہیں وہ ساہیتہ کرنے کے لیے وہ تطپر ہیں پرنتو کیا سینکشنز سے روس کو روکا جا سکتا ہے میرے ویچار سے سینکشنز سے روس کو نہیں روکا جا سکتا ہے ابھی انہوں نے جب دو دیشوں کو سینکشنز لگائے گئے یوکے نے لگائے گریٹ بٹن نے لگائے امریکہ نے لگائے جرمنی نے لگائے ای ایو نے لگائے جاپان آسٹریلیا پر یہ سب فنانشل اور ایکنومک سینکشنز ہیں اور کچھ انڈیویجولز اور انٹیٹیز کے اوپر یہ سینکشنز لگے ہیں دیکھئے روس بہت سمیہ سے ان سینکشنز سے جوجتا آیا ہے ان سینکشنز کو جھیلتا آیا ہے تو اسی لیے یہ اس سینکشنز سے اس کے اوپر کوئی ایسا پربھاو پڑھنے والا نہیں ہے اور یہ تو اس کا جسے کہا جائے سامرک اوبجیکٹیو رہا ہے سٹریٹیجک اوبجیکٹیو رہا ہے جو یوکرین کے اندر جانا ہے تو وہ اگر اس کو کچھ اس میں سیکریفائز کرنا پڑے کچھ ایکنومک سیکریفائز کچھ ایکنومک پین درد اس کو اگر سہنا پڑے تو میرے وچار سے وہ پیچھے نہیں ہٹے گا وہ درد بلکل سہنے کے لیے تیار ہے اور جیسے سرگے لاورو نے بھی کہا ہے یہ سینکشنز تو ہمارے اوپر لگتے رہے ہیں اور ابھی بھی لگیں گے کوئی بھی کارن ہو تو دونوں طرف میں ڈسٹرس بھی بہت زیادہ وہ ہو گیا ہے تو اسی لیے اب جیسے بھی سینکشنز لگے ہیں پیچھے ہٹ جائے گا تو وہ تو بلکل ایسی بات نہیں ہے جہاں تک امریکہ کی بات ہے امریکہ نے کیا امریکہ ہمیشہ سے پچھلک بہت سبتہ سے مہینوں سے کہتا آ رہا ہے جو روس وہاں پر اٹیک کرنے والا ہے وہاں پر حملہ کرے گا ید کرے گا یوکرین کے اوپر کیونکہ اس کی انٹیلیجنس اس کو بتا رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں جو اب جو روس نے اٹیک کیا ہے اس سے امریکہ کی انٹیلیجنس کی کریڈیبیلیٹی اور وشوستنیت بڑی ہے کیونکہ سبھی لوگ پوری دنیا میں اس کا مزاق اڑا رہے تھے اس کے اوپر بہت سارے ایسے جوکس بن رہے تھے جو کیسے ان کو پتا ہے جو کس دن کس تاریخ کو کس بجے وہاں پر حملہ کیا جائے گا پرنتو یہ جو حملہ ہوا ہے اس سے بالکل یہی معلوم چلتا ہے جو امریکہ اور جو پسچمی دیش کہہ رہے تھے وہ جسے کہا جاتا ہے ان کے پاس کوئی ثوث ثبوت تھا جس کی وجہ سے وہ کہہ رہے تھے اور امریکہ کو یقیناً اور دیشوں کے ساتھ مل کر یونائٹی نیشن سیکیورٹی کانسل کی ابھی میٹنگ ہو رہی ہے روس کے اوپر دباب ڈالنا چاہیے اور زیادہ دباب ڈالنا چاہیے جو وہ پیچھے ہٹ جائے ایک دم اس کو جو بھی اس نے حملہ شروعات کی ہے اس کو ایک دم بند کیا جائے اور پھر بات چیت سے کوئی نہ کوئی سمجھوتا کیا جائے کوئی نہ کوئی حل نکالا جائے کیونکہ یہ میرے ویچار سے بہت ہی ایک ڈینجرس پریسیڈنٹ سیٹ کر رہا ہے جو روس ایسے کر دیا اور کچھ نہیں ہوا اس کے ورود تو چین بھی تائیوان کے ویرود کرے گا چین نے بھارت کے ویرود کیا ہے بھارت اکنی رکشہ کر سکتا ہے پرانتو اور دیش جو ہیں چھوٹے دیش ان کے لئے بہت مشکل ہوگا بلکل اور چین کی بھومکہ کا آپ نے جو ذکر کیا ہے جو نکٹا پچھلے کچھ سمیہ سے روس سے بڑی ہے ورچس واد کا سب سے بڑا پرتیق چین تھا اور اسی ورچس واد کی لڑائی کو اگر آج روس نے شروع کیا ہے تو کہیں نہ کہیں اسے جو سمرتھن مل رہا ہے اس معاملے پر ان دونوں دیشوں کی نکٹا بھارت کے درشتی کون سے دیکھے تو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں بلکل بھارت کے لئے تو یقینا یہ چنتا کا وشہ ہے جو اگر روس اور چین کی جو گھنشتا ہے وہ بڑھتی جا اگر بڑھتی جاتی ہے تو نہ کول اور دیشوں کے لئے پوری دنیا کے لئے کیونکہ یہ چین کی جو پولیسی ہے وستارواد کی ہے ایکسپینشنیزم کی ہے اگریسیونس کی ہے بیلیجرنس کی ہے تو یہ بہت یہ بہت پوری دنیا کے لئے یہ خانی کارک ہے پوری دنیا کے لئے یہ بہت ہی ڈینجرس ہے بھارت کے لئے بھی ڈینجرس ہے اور ابھی جب روس کے راشپتی رادی میر پوتین وہاں پر گئے تھے بیجنگ میں ونٹر اولمپکس کے لئے تو چار تاریخ کو جو ان کی ملاقات ہوئی اس میں انہوں نے کہا ان دونوں کی ساجے داری ہے ان دونوں دیشوں کا جو سہیوگ ہے اس کی کوئی سیما نہیں ہے انت تک جائیں گے تو یہی بات ہے جو چین نے سہارا دیا چین نے سپورٹ کیا جو روس نیٹو ایکسپینشن نیٹو کے وستارواد سے اس کے ورود وہ کھڑا ہے اور روس نے چین کا جو ایکٹیوٹیز ہیں اور ایکشن ہے تائیوان کے اوپر تائیوان کو لینے کا اور اس نے کہا ہے جو تائیوان کو سپریٹ لی اگزسٹ کرنے کا کوئی ادھکار نہیں ہے وہ چین کا حصہ ہے تو اسی لئے دونوں دیش ایک دوسرے کو ایسے سپورٹ کر رہے ہیں ایسے صحیح کر رہے ہیں حالانکہ ابھی اگر دیکھا جائے تو جو یون سیکیورٹی کاؤنسل میں دو دن پہلے بھی دیشوں کو سوطنت گھوشت دو جو راجے ہیں ان کو سوطنت گھوشت کرنا یہ ٹھیک ہے یا پھر یہ جو لڑائی ید جو شروع کیا ہے روس نے اس کے بارے میں ابھی میں نہیں کچھ سنا ہے تو میرے وچار سے اتنی دور تک نہیں جائے گا پرانتو انہوں نے دونوں دیش نے نے کہا ہے جو ہمارا جو کولابوریشن ہے وہ without any limits ہے بینہ کسی سیما کے انت تک ہمارا سہیوگ چلتا رہے بہت بہت شکریہ آپ کا شوک سرجن ہار جی ستار سے اس وشہ پر چلچا کے لئے اور یوروپی کمیشن نے یوکرین پر روس کے حملے کی کڑی آلوشنہ کی ہے یوروپی کمیشن کی پرمک نے کہا ہے کہ روس کے قدم سے پورے یوروپ میں ایستھرتا پیدا ہو گئی ہے کنٹری روشن تارگت is not only donbass the target is not only یوکرین the target is the stability in یورپ and the whole of the international peace order and we will hold پریزیدن پوٹین accountable for that یوروپی کمیشن کی پرمک نے یہ بھی کہا کہ یوروپ روس کے خلاف زبردست پر تبن لگائے گا انہوں نے یہ بھی کہ سنگ کس گھڑی میں یوروپ سنگ یوکرین کی ہر ممکن مدد کرے گا سنگ پریزیدن اور اس وقت آپ کو سیدھ لئے چلتے ہیں امیتھی جہاں پردھان منتری سمبودھت کرے تین سال سے انوورت اس یوجنہ کا پیسہ سیدھے کسانوں کے بینک خاتوں میں جا رہا ہے یہاں امیتھی کے کسانوں کو بھی 450 کرو روپی ساڑھے چار سو کرو روپی سے زیادہ اس یوجنہ سے سیدھے میرے کسانوں کے خاتے میں جمع ہوئے سلطان پور کے کسانوں کو بھی چار سو تیس کرو روپی سے زیادہ پی ایم کسان یوجنہ کے ملے ہیں یہ یوجنہ کتنے ہی کسانوں کا اور خاص کر کے میرے چھوٹے کسان بھائی بینوں کا ان کا یہ سمبل بنی ہے ساتھیوں آج آپ کے بیچ آیا ہوں تو ایک اور بات بھی بتانا چاہتا ہوں آج سے بیچ سال پہلے چوبیس فروری کی ہی وہ تاریخ تھی جب میں پہلی بار ویدھائک بنا تھا پہلی بار پہلی بار جیوان میں اچانک چناہو کے میدان میں آنا پڑا تھا اور راج کوڑ کے لوگوں نے لیچی نیزییییییویییییییییییییییییییییییییییییییر موسیقی